بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ لہب کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے سورة طبت مکیت وحی خمس آیات اس سورت کے تین نام ہیں نمبر ایک سورہ طبت نمبر دو سورہ لہب نمبر تین سورہ مسد کیونکہ اس سورت کی ابتداء لفظ تبت سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ طبت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ لہب موجود ہے اسی وجہ سے اس سورت کا ایک نام سورہ لہب بھی ہے نیز کیونکہ اس سورت کی انتہا لفظ مصد پر ہو رہی ہے یعنی اس سورت کے آخر میں لفظ مصد ہے اس لیے اسے سورہ مصد بھی کہتے ہیں خیر سورت طبت مکیتن سورہ طبت مکیہ ہے وہی خمس آیات اور یہ پانچ آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم با یعنی سے اسم یعنی نام لفظ اللہ یا اللہ سبحانہ وتعالی کا ذاتی علم ہے ذاتی نام ہے الرحمن نہایت مہربان الرحیم رحمت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے طبت یدا ابی لہبیوں وطب طبت یہ فعل ماضی سیخہ وحد مونس قائب ہے طبت ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی حالاکہ یہ ماضی ہے لیکن مستقبل کے معنی میں استعمال ہے کیونکہ جب یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ابو لہب کے ہاتھ برباد نہیں ہوئے تھے ابو لہب برباد نہیں ہوا تھا گویا کہ یہ بدعا ہے مستقبل کے بارے میں خبر ہے یعنی جس کام کا ہونا یقینی ہوتا ہے اسے معاسی سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے نماز ابھی قائم نہیں ہوتی جمعات ابھی قائم نہیں ہوتی تو ہم کہہ دیتے ہیں قد قامت الصلاة تحقیق کے نماز قائم ہو گئی جب تقبیر کہی جاتی ہے اس وقت نماز شروع نہیں ہوتی فیلیبی ہم کہہ دیتے ہیں قد قامت الصلاة کیونکہ اب نماز کا قائم ہونا یقینی ہے تو جو یقینی ہو اسے معاسی سے تعبیر کرتے ہیں اگرچہ مستقبل میں ہو تو ابو لہب کا برباد ہونا ابو لہب کے ہاتھوں کا برباد ہونا یقینی ہے اسی وجہ سے ماضی سے تعبیر کیا گیا تبت برباد ہو گئی تباہ ہو گئی کیا یدہ اصل میں تھا یدانی یدن ہاتھ کو کہتے ہیں تصنیہ آتا ہے یدانی یدن یہ موننس ہے عربی میں بطور موننس استعمال ہوتا ہے اگرچہ اس میں کوئی علامت تانیس نہیں ہے کیونکہ ایک قائدہ ہے کہ انسانی بدن کے وہ آزہ جو دو دو ہیں عام طور پر وہ عربی میں موننس استعمال ہوتے ہیں کیونکہ انسان کے ہاتھ بھی دو ہیں اس لیے یدن بطور موننس استعمال ہوتا ہے اب یدن کیونکہ تبت کا فائل بن رہا ہے اسی وجہ سے فیل کو بھی موننس لائے گیا تبت تبت نہیں کہا گیا تبت واحد موننس غائب کسے گا ہے تبت ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی یدہ اسلی میں تھا یدانی جب یدانی کی اضافت کی گئی تو نون تسنیہ گر گیا تبت یدہ ابی لہبیوں اسلی میں تھا ابو لہب کیونکہ حالت جرڈی میں ہے اور حالت جرڈی میں ابو کا اعراب یا کے ساتھ آتا ہے اس لیے ابی ہو گیا تبت یدہ ابی لہبیوں ابو لہب کے دونہ ہاتھ برباد ہو گئے تباہ ہو گئے یعنی برباد ہو جائیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بطور بدعا کہا جا رہا ہے بطور خبر کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کے دونہ ہاتھ برباد ہو جائیں گے یا پھر بدعا کریں گے ترجمہ تو یوں ہوگا ابو لہب کے دونہ ہاتھ برباد ہو جائیں کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمعہ کیا اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کے جانب سے رسول ہوں تو ابو لہب نے کہا کہ تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا تم برباد ہو اس طرح کہ الفاظ اس نے کہے تھے مفہوم یہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی گستاخی کا جباب دیا نبی کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گستاخی کا جباب دیا حالکہ نبی نے کچھ نہیں کہا اس لئے گستاخوں کو سمل جانا چاہیے نبی کے بارگاہ میں زبان سمال کر بولنا چاہیے خیر تبت یدہ ابی لہبیوں وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں وطب اور تحقیق کے وہ برباد ہو گئے وطب فیر کہا گیا کہ وہ برباد ہو گیا ان تحقیق کے وہ برباد ہو گیا یہاں تو یہ کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اس سے مراد صرف ہاتھ کا برباد ہونا نہیں ہے بلکہ ابو لہب کی ذات کا برباد ہونا ہے ہاتھ کے برباد ہونے سے ابو لہب کے برباد ہونا مراد ہے ابو لہب کا برباد ہونا یہ ابو لہب کے برباد ہونے کو ہاتھ کے برباد ہونے سے تعبیر کر دیا گیا ہے یعنی ابو لہب برباد ہو جائے یہ کہنا تھا اسے یوں تعبیر کیا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں جب برباد ہو جائے کچھ کرنے ہی پائے گا خیر تبت یدہ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں ابو لہب جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں بہت گورا تھا اور لہب کا معنی ہے شعلا اس لئے اس کی کنیت تھی ابو لہب یعنی شولے والا شولے کا باب یعنی شولے والا لحظ ابو اگرچہ باب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہر جگہ تاجمہ باب نہیں کرتے ابو لہب یعنی شولے والا شولے کا باب یعنی شولے والا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں وطب یعنی برباد ہو گیا تحقیق کے وہ برباد ہو گیا ماضی کے ساتھ اقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ وہ برباد ہو گیا ما اغنا عنہ ما لہو وما قسب ما نافیہ ہے یعنی نہیں اغنا یعنی بینیاز کرنا اسے بینیاز نہ کیا اسے نہ بچایا اس کے برباد ہونے سے برباد ہونے سے اسے نہ بچایا کس چیز نے ما لہو اس کے مال نے وما قسب اور اس چیز نے جسے اس نے کمایا وما اور اس چیز نے یہاں جو ماں ہے یہ موصولہ ہے قسب جسے اس نے کمایا قسب واحد مذکر غائب کا سکر ہے یعنی جسے ابو لہب نے کمایا کیونکہ جب یہ بات کہی گئی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہی بات ہے اگر میرا بھتیجہ صحیح کہہ رہا ہے تو میں اپنے مال و دولت کو فیدیا کر دوں گا مال و دولت کے بدلے میں اپنی جان بچا لوں گا مال و دولت خرچ کر کے بچا لوں گا تو پھر یہ کہا گیا ما اخنا عنہو مالوہو وما قسب اسے اس سے بے نیاز نہ کیا اس کے مال نے مالوہو اس کے مال نے مال یعنی مال مال کے آخر میں جو حاز امیر ہے اس کا مرجع ہے ابو لہب یعنی اس کے مال نے اسے بے نیاز نہ کیا وما قسب اور اس چیز نے جسے اس نے کمایا یعنی کمائی ما قسب کا ترجمہ کمائی کر لیں ما قسب جسے اس نے کمایا جو کمائے گا کمائی ہوگی اسے ٹھیک ہے ما اخنا عنہو مالوہو وما قسب اور اسے اسے بے نیاز نہیں کیا ما اخنا عنہو اسے بے نیاز نہیں کیا اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کا ترجمہ یوں محاوری ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی مَا أَغْنَعَنُهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی اسے اس سے نہ بچائے نہ مال نہ بچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نہ بچائی تو وہ ہے کہ کچھ کام نہیں آئی یہ دونوں نے سیصلہ نارن ذات لہب یعنی سعی قریب کیلئے استعمال ہوتا ہے مزار پتاخی ہوتا ہے یہ فیل کے علامت میں سے ایک علامت ہے آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا کہ سین کا داخل ہونا فیل کی علامت ہے سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا نارن آگ میں نارن نکرا ہے اب اس کی صفت آ رہی ہے نارن موصوف ہے اب اس کی صفت آ رہی ہے کیسے آگ میں زاتا لہب زاتا یعنی والی زات یہ والا جیسے کہتے ہیں زو مالین مال والا اسی سے مونس ہے زاتا لہب یعنی شعلہ سیسلا نارن زاتا لہب تو ان قریب وہ شولے والی آگ میں داخل ہوگا سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا نارن ایسی آگ میں زاتا لہب جو کہ شولے والی ہے بھڑکدار آگ میں شولے والی آگ میں ان قریب وہ داخل ہوگا یعنی ابو لہب کا جہنم میں داخل ہونا یقینی ہے کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے وَمُرَأْتُهُ ٹھیک ہے اصل میں تھا اِمْرَأْتُن کیونکہ اس کا حمزہ جو ہے یہ وصلیہ ہے اس وجہ سے شروع میں واب آیا تو حمزہ کو گراتے ہوئے وَمُرَأْتُهُ پڑا گیا وَمُرَأْتُهُ وَا یعنی اور اِمْرَأْتُن کہتے ہیں عورت کو آخر محا زمیر ہے اور اس کی عورت یعنی ابو لہب کی عورت ابو لہب کی بیوی حمالت الحطب حمالتن استحمالتن یعنی اٹھانے والی بوز اٹھانے والی ٹھیک ہے حمالتن حمالتن حامیل سب بنا ہے اس میں حرف اس لیا ہے حامیم لا حمل بوز اٹھانا وَمُرَأْتُهُ اور اس کی بیوی حمالت الحطب حطب کہتے ہیں لکڑی کو لکڑی کی گچھری کو اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گچھرا اٹھانے والی ہے وَمُرَأْتُهُ اور اس کی بیوی حمالت الحطب لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے حتب لکڑی کو بھی کہتے ہیں اور لکڑیوں کے گٹھے کو بھی کہتے ہیں وَمَرَأْتُهُ حَمَّا لَطَلْحَتَبْ اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے فِي یعنی میں جی دیا جیت کہتے ہیں گردن کو گلے کو فِي جی دیا اس کے گلے میں ہا کا مرزہ امرات امرات تو ہو ہے نا یہ اس کا مرزہ ہے اس کی بیوی ٹھیک ہے اس کی بیوی کے گردن میں اس کی بیوی کے گلے میں ایک رسی ہے کس چیز کی رسی ہے یعنی مسد مسد کہتے ہیں خجور کے چھال کو یعنی اس کی بیوی جو ہے وہ اپنے گلے میں خجور کے چھال کی ایک رسی ہمیشہ ڈال کر رکھا کر دی تھی حالانکہ وہ مالدار تھی مالدار ہونے کے باوجود نبی پاک سے اتنی وہ نفرت کر دی تھی اتنی عداوت رکھتی تھی کہ وہ خود جا کر کے نبی پاک کے لئے جنگل سے کانٹے لاتی اور راستے میں بچھاتی یعنی اس کام میں وہ دوسرے سے مدد بھی نہیں لیتی تھی نبی پاک سے اتنی وہ عداوت رکھتی تھی بگزوں کی نہ رکھتی تھی وہ گلے میں رسی بانتے رکھتی تھی اس رسی سے وہ جو سر میں بوجھ رکھتی تھی اسے بانتی تھی اللہ کے حکم سے ہوا ایسا کہ وہ ایک مطبع آ رہی تھی تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتین ہے اس گھٹری کو جو اس نے اپنے سر کو اٹھایا تھا اس گھٹری کو فرشتین ہے پیچھے گرا دیا پیچھے گرایا تو جو رسی اس کے گلے میں تھی وہ اس کے ذریعے سے فانسل لگ گئی اس کے گلے میں رسی تھی وہ جب پیچھے گرا کیونکہ گلے میں رسی بندی ہوئی تھی اور وہی رسی بوجھ میں بندی ہوئی تھی جب وہ بوجھ پیچھے گرا تو یہ رسی سے مر گئی رسی میں فانسلہ کر کے مر گئی فانسلہ گیا خیر فی جی دیہا اور اس کے گلے میں حبلم من مصد خجور کے چھال کی رسی ہے مصد کہتے ہیں خجور کے چھال کو فی جی دیہا حبلم من مصد اور اس کے گلے میں خجور کی چھال کی رسی ہے حبلم کا معنی ہوتا ہے رسی امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اب ایک وقت ترجمہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نحیت مہربان رحمت والا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا ابو لہب تباہ ہو ہی گیا اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی اب وہ شولے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے فی جی دیہا حبلم ممسد اس کے گلے میں خجور کی چھال کی رسی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ